اس وقت میں کریفٹن میں رہتا تھا اور میں جب امامہ پین کے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گزرتا تھا تو میرے دوست جہاں ہڑے ہوتے تھے میرے گاڑی میں نیچے چھپ جاتا تھا اور میں کہتا تھا وہ نکل گئے کا نکل گئے پھر میں وہ پڑ آتا تھا اور بڑا کاروبار آپ کا ذاتی رہا ہے اب بھی ہے ماشاءاللہ یہاں تنظیمی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی بڑی ذمہ داریوں پر ہیں تو بعض وقت سم ٹائم لوگوں کے چند لوگیں ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ وصف سے آتے ہیں کہ ان کا کچھ ذاتی فائدہ ہے تحریک سے کچھ ذاتی مفاد ہے تو اس لیے شاید یہاں سے بھی کچھ فائدہ اٹھاتے ہوں گے تو میں چاہوں گا کہ کچھ ناظرین کو ہمارے یہ بتائیں کہ کیا تحریک سے آپ کوئی ذاتی فائدہ دوسرا قسم کا دنیا بھی کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ذہن ہے آپ کا طالباً میرکور خاص کی کسی سندھ کے شہر جا رہے تھے وہاں میرا بیان تھا تو استقوال کے لئے کچھ لوگ اس سے پہلے کوئی موٹر وے پر چوکی وغیر ہوتے ہیں وہاں آئے بھی تھے دیسی میں نے شیشہ کھولا تو کسی نے ہار دیا کسی نے گلدست نہیں دیا کسی نے ہاتھ میں گرم گرم انڈے ہی پکڑا دیا اچھا میں تھوڑی دیکھتے ہی رہے گیا سوال بڑا ایک بلکل ہٹکے ہیں فارمیٹ سے کہ آپ اگر دعوت اسلام میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے بلہ آج کوئی کپڑے اتار کے روڈ پر کھڑا ہو جائے ایک ملین فالووریں مل جائیں گے ایک ملین لوگ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ملین گناہ بھی مل رہے ہیں آپ اس کے میں بھی کچھ آپ کے ساتھ ذہنی آزمش کر سکتا ہوں اچھا یہ کونسا سیزن کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ہی سیزن ہے حضرت عبی شہبہ رضی اللہ صحابی رسول ہیں اور ہم جب وہاں مزارات بزار پر گئے نا تو ہم نے تو ڈانبال ریکارڈنگ کی لیکن اس وقت ایک چیز میں نے محسوس کی کہ ہم سارے مدنی کافلے والوں پر رکت تھا رہی ہو سبھی رونے لگے دعا بھی اور ماحول بد گیا ایسا ریکارڈنگ کر کے ہم آگئے تو مجھے میرے ایڈیٹر نے بلائے کہ عبداللوی بزار آئیے گا آپ سے کام رہے تو میں گیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا کر رہے دیکھیں ہم مزار شریف میں جنبش ہوئی ہے تمام حمد اللہ وعدہ لا شریف کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باورکات پر کہ جن کے امت ہی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے حضور کی نگاہ کرم کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین اکرام خاظرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی پلیٹ فارم سے ایک بہت اسپیشل پرگام آئی ڈی ایس میٹ اپ یہ آپ کا اور میرا فیورٹ پرگام ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو شخصیات تشریف لاتی ہیں گاہ با گاہ وقتاں فوقتاں وہ ان کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں کہ یار اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں اتنا دین کا کام ہیں اتنی خدمات ہیں تو یہ جرنی آپ کی کیسی رہی کیا کیا مشکلات آئیں اور مشکلات سے آپ نے کس طرح اپنے آپ کو نکالا میں آج کے مہمان کے تعارف سے پہلے چاہوں گا کہ اب تک آپ نے اگر ہمارے چینل اور نوٹفیکشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دیگر سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر جو ہمارے پیجیز ہیں اس کو بھی لائک اور فولو کر لیجئے ناظرین اکرام آج تو میرے لئے بھی ایک دل کی بات ہے کہ عید کا سماع ہے اور بہت زیادہ پور مصدرت موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میرے لئے جو رول موڈل ہیں بہت سارے معاملات میں جن سے میرے لئے جو انسپیریشن ہیں جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں سیکھتا آیا ہوں کیونکہ جب ہم اس سیٹ پر آ کر بیٹھے ہیں جسے ہوسٹ کی سیٹ کہتے ہیں تو بندہ دیکھتا ہے کہ کس کی طرف دیکھے ہیں مطلب کس کو اپنا موڈل بنائے جس کو سن کر دیکھ کر بندہ اپنے انداز کو ترتیب دے تو اس میں بھی مجھے یہ شخصیت بڑی بہتری نظر آئی اور الحمدللہ میں نے ان کو فولو کیا اور آج میری خوش قسمتی کی مہراج کہ الحمدللہ یہ ہستی یہ شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جی ہاں ناظرین اکرام دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے آپ رکن بھی ہیں اور عالمی مبلغ بھی ہیں دعوت اسلامی کے ترجمان دعوت اسلامی بھی ہیں سفیر دعوت اسلامی بھی ہیں اور اگر مجھ سے پوچھیں تو حقیقی معنوں میں موٹیویشنل سپیکر بھی آپ ہیں ماشاءاللہ اور ہم سب کے پیارے ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ کے ساتھ چکے ہیں اللہ کا لاخلہ شکر آپ کیسے ہیں آئی صاحب الحمدللہ بہت بڑا آپ نے انٹروڈیکشن دے دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا بھائیوں الحمدللہ آپ نے پیار سے بلایا آپ کا بہت شکریہ حاجی صاحب وہ میرے جذبات ہیں یہ آپ کا انداز ہے یہ آپ کی توازو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ ہوسٹ کے لیے تو مشکل تھوڑی بازوں کا تب ہو جاتی ہے کہ جب ایک ڈرائیور کے لیے مشکل تب ہوتی ہے جب برابر میں بھی ڈرائیور بیٹھا ہو لیکن آپ ماشاءاللہ ہما جہد شخصیت ہیں بہت سارے شعبہ جات میں آپ صفحے اول میں ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو اور بلند فرمائے آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے حاجی صاحب ہمارے پراؤنگ کا فورمیٹ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم جو ایک جرنی ہوتی ہے اور آپ صرف آپ کی جرنی کی آپ سے بات نہیں ہوگی چونکہ آپ دعوت اسلامی کے ترجمان بھی ہیں تو ہماری یہ بھی چاہت ہوگی کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں چند کی ہم بات آپ سے کر سکیں اور ان کے بارے میں پوچھ سکیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ آ گیا اور چھا گیا کیونکہ کوئی بھی شعبے میں جو پہلے سے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی اس بات پہ ہی وہ ختم نہیں ہوتی کہ بھائی ہم پرانے ہیں جس انداز سے ہم نے کیا اس طرح کرتے ہیں یہ بچے ہیں ابھی مطلب عمومی بھی بات کر رہا ہوں لیکن معاشرہ دعوت اسلامی جس شعبے میں قدم رکھتی ہے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی لائن یہاں سے شروع ہو گئی اب پیچھے لوگ لائن میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں یقیناً یہ شیخِ طریقت امیرِ سنت کا خصوصی فیضان ہے اور ان پر اور ان کی دعوت اسلامی پر اللہ اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی لطف و کرم ہے یہ بات تو یقینی ہے پر وہ جو جو دنیاوی تقاضے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم حاجی صاحب سے پوچھیں گا حاجی صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے سوالہ شروع کروں انشاءاللہ اچھا یہ پہلا سوال بڑا ایک بلکل ہٹ کے ہے فارمیٹ سے کہ آپ اگر دعوت اسلامی میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے اللہ نہ کریں میں دعوت اسلامی میں نہ ہوتا اللہ کیونکہ دعوت اسلامی ہماری زندگی اور بدل دیا اس نے یقیناً دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم جیسے بہت سارے نوجوان شاید موڈرن لائف گزار رہے طائر بھائی آپ کو پتا ہے کہ جب بندے کے پاس مال و دولت ہو اور والدین کا وہ بڑا بیٹا ہو اور بچپن سے ہی اس کے پاس اگر گاڑی بھی ہو تو آج کے دور میں اس کا گناہوں سے بچنا یا موڈرن لائف سے بچنا تو بہت مشکل ہے میں وہ خوش نصیب ہوں جس کو بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا ماحول ملا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھیں یا حوش سنبھالا تو دعوت اسلامی کے مدلی ماحول میں سنبھالا تو یہ اللہ کی رحمت ہو گئی مجھ پر ورنہ واقعی دعوت اسلامی نہ ہوتی تو کو سکتا ہم بھی کاروبار کر رہے ہوتے اور دنیا کی دنگینیوں میں مست ہوتے آج جو کچھ ہیں دعوت اسلامی کا سکتا ہے میں سے واقعی آپ نے بلکل بجا فرمایا صرف یہ آدھا جملہ ہی جب بات شروع ہوتی ہے دعوت اسلامی نہ ہوتی تو اچھا ہے اندھیرہ آتا ہے یقین معنی ہے میں اسے بھی آدھے جملے سے بھی گھبرا جاتا ہوں ہم کہاں ہوتا ہوں اللہ کا کروڑا کروڑا شکر ہے کہ دعوت اسلامی ہے سر اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں اجالہ اور روشنی اس تنظیم کی بہت اللہ تعالیٰ میری دعوت اسلامی آپ کی دعوت اسلامی ہم سب کی دعوت اسلامی کو ہمیشہ آباد رکھیں صبح قیامت تک یہ دین کی خدمت کرتے رہیں اور بلکہ وہاں بھی جو کافلہ ہونا اپنا جنت میں جانے والا تو اس میں بھی ہم دعوت اسلامی کے ساتھ آتی نہیں جنت میں بے حساب ہمیں داخل آسا ہو جائے آئیر بھائی ساری عمر شکریہ ادا کرتے رہے نا اللہ علیہ السلام کا دعوت اسلامی کا تو یہ کرز ادا نہیں ہو سکتا ہم ہماری نسلیں ہماری اولاد یعنی آپ کس کس چیز کی بات کریں گے ہمیں مکہ مدینہ کی ترب کس نے دی ہمیں آلہ حضرت کا تعریف کس نے کرایا ہمیش کے رسول میں رونا کس نے سکھایا ہمارے سروں پر نوجوانوں میں یاد ہے تائر بھائی اس وقت میں کریفٹن میں رہتا تھا جب میں نے پہلی بار امامہ پہنا تھا اور میں جب امامہ پہن کے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گزرتا تھا تو میرے دوست جہاں تو اب یہ بات ہوگی اس کا مطلب آلموسٹ 35, 40 years 37, 36 years پرانی میری اومن آلموسٹ 48 years ہونے والی ہے تیرہ 14 سال میں داڑی نکلنا شروع ہو جاتی تو اس وقت سے ہم نے داڑی رکھی تو اس وقت داڑی رکھنا امامہ پہننا آسان نہیں تھا لیکن دعوت اسلامی نہ ہوتی تو یہ ہم سب کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو یہ سب کچھ دیا ہے دعوت اسلامی نے دیا ہے پھر ہماری نسلی ہمارے بچے حافظ بنے ہمارے بچے کئیوں کے بچے آلین بن رہے ہیں یعنی یہ لائن ہی چیز کر دی پوری ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مہمارکہ برقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے بلکل ریل ٹرث آپ نے بائن کیا ہے ساتھی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں ماشاءاللہ تنظیم کو یا اللہ رسول کے کاموں کو آپ دے رہے ہیں بظاہر اگر یہ وقت یا اتنا ہی وقت آپ اپنے بزنس کو دیتے تو کہاں سے کہاں ہوتے ہیں کبھی یہ بات کسی موقع بے ذہن میں آئی دیکھیں اللہ پاک میرے والے صاحب کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے بہت پہلے انہوں نے ایک چیز تیہ کی تھی انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ نے بزنس نہیں کرنا ہے حالانکہ میں ایک زمانے تک بزنس کو لیڈ کرتا رہا میں بڑا بیٹا ہوں مالی صاحب کا پھر انہوں نے کہا جب دیکھا انہوں نے کہ دین کی طرف رجان زیادہ ہے بیانات اچھے کر لیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ دین کا کام کریں اور انہوں نے from the day one مجھے اپنی کمپنی میں as a partner رکھا یعنی اور یہاں تک الحمدللہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنا بھی ٹریول کرنا ہے دعوت اسلامی سے لینا کچھ نہیں ہے دعوت اسلامی کو دینا ہے آپ کا ٹریول بھی دعوت اسلامی سے نہیں لینا آپ نے آپ نے ہماری کمپنی سے لینا ہے ہماری کمپنی میں آپ بھی ماشاءاللہ میمن ہے ہماری بچپن سے گھٹی میں غوث پاک کی محبت ہے ہم نے اپنی کمپنی میں ایک اکاونٹ غوث پاک کی نیاز کا بنایا ہوا ہے وہ from day one سے بنایا ہوا تو مثال کے طور پر جو بھی profit ہوتا اس کا 5% جو ہے وہ غوث پاک کی نیاز میں ہوگا والی صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اس سے اچھی غوث پاک کی نیاز کونسی ہوگی کہ آپ ساری دنیا میں دین کا کام کریں نیاز والے پیسے ہم آپ کو دے دیں گے تو آپ کی ٹکٹے بنتی رہیں گے آپ یہاں سے اٹھا لیا کریں تو بس وہ اسی وقت سے یہ چلتا رہا باقی ایک جملہ تو بڑا مشہور ہے میں خود بھی طائر بھئی پیسے کمانے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں اور وہ خرب و پتی ہیں جو کام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اس کو کرنے والے کتنے ہیں تو جب آپ کو یہ موقع ملا ہے تو اس کو نہ چھوڑیں یہ پیسوں سے بڑھ کر اور بہت بڑھ کر اللہ قبول فرمالے تو یہ تو آخرت کی وہ میں سمجھتا ہوں لوٹری ہے پشلے دنوں میں جس طرح آپ نے موٹیویشن کی بات کی تو میرے پاس بہت ساری مجلسیں تو میں ہماری مجلس تاجران کو مشورہ کر رہا تھا میں نے کہا علماء اکرام کی سیرت پڑھیں انہوں نے اپنی زندگی میں بعض علماء نے ایک مسجد بنائی یا ایک مدرسہ بنایا اور وہ پوری زندگی اسی کو بنانے میں گزر گئی اخلاص میں تو ہم ان کے قدموں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں اور برطبہ ان کا بہت اونچا ہے لیکن دعوت اسلامی کا صدقہ دیکھے کہ آج ہمارے ایک فون پر یہ دس منٹ کی ملاقات سے مذہب بن جاتی ہے یا مدرسہ بن جاتا ہے یا جانت المدینہ بن جاتا ہے تو یہ نوکری کتنی اچھی ملی ہے میں یہ کتنا اچھا کام بلائے کہ اگر ہم اپنی لائف میں یہ کام کریں تو بتا نہیں کتنے جنت میں محل بنا لیں گے تو کری جاؤ بھائی یہی کام تو الحمدللہ یہ صدقہ ہے دعوت اسلامی کا تو پھر پیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی اسی رمضان کی بات ہے ہم ایک جگہ افطار میں بیٹھتے ہیں مدینہ بن برہ میں تو ایک شخصیت ملاقات کے لئے پہلی ملاقات میں نہیں جاتا تھا وہ بجھے جانتے تھے آپ کو بہت دیکھتے ہیں چینل پر یہ وہ تھوڑی دیر ملاقات ہوتی بڑی محبت کا اظہار کیا میں نے کہا آج پہلی ملاقات توفہ نہیں دیں گے کہتے ہیں آپ بتائیں کیا توفہ چاہیے میں نے کہا مجھے مسجد چاہیے بولا آپ بتائیں کدھر بزد بنانی ہے میں نے کہا بس آپ نیت کر لیں مداران کو آپ کے پاس بیج دوں گا آپ ان سے بزد بنوا دیں cut done ہو گیا done ہوا تھوڑی دیروی تو ایک اسلامی بھائی آئے آج کل ماشاء دعوت اسلامی کا ڈیجیٹل پین قرآن آیا تو میں نے ان کو وہ پریزنٹ کیا کہ دیکھیں کتنا اچھا ہے تھوڑا کھول کے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا ایک ہزار پین قرآن آپ میرے لیے لے لیں میرے والدہ ان کی سالے سواب کے لیے میں تقسیم کروں گا یہ دونوں ملا کہ تقریبا پونے دو کروڑ روپے کی ایک طرح سے بیئیتے ہو گئی تو میرے ساتھ ایک بہت بڑے بزنس من بیٹھے تھے میں نے کہا یہ بتاؤ آج کے دن میں کتنے کمائے آپ کہتے ہیں بھائی عمرے پین یہاں کہاں سے کمائیں گے میں نے کہا دیکھیں میں نے ایک گھنٹے میں پونے دو کروڑ کمائی ہے تو اب مجھے بتائیں ایسا کاروبار تو دنیا میں کوئی اور نہیں ہے میں اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنی فیکٹری پر بیٹھ کر تو ہی نا کماتا اللہ قبول کر لے تو بارے نہیں آ رہے ہیں تو کتنا بڑا ستکر جاری ہے بارے نہیں آ رہے ہیں تو یہ کام تو مجھے یقین کرے اور کوئی کام اچھا لگتا بھی نہیں سبحان اللہ یعنی گویا آپ کی گفتبو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ صاحب حیثیت احباب جو واقعی اللہ نے جن کو نواز آ ہے تو وہ بھی جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے نواز دیا ہے تو اس کے شکرانے میں ہی اب اس راہ میں لگ جاؤ یا اگر پریکٹیکر ہی نہیں لگ سکتے تو اپنا مال دیکھیں نا مال کے ذریعے بھی بندہ دین کی بہت خدمت کر سکتا ہے میں تو طائر بھائی پیسے والوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں اللہ نے دنیا تو بہت اچھی کر دی نا اب آخرت اچھی کی فکر شروع کر دو ورنہ یہاں اچھا اور وہاں برا ہوا تو کیا کرو گے ادھر نرم بستر کے بغیر نین نہیں آتی اے سی کے بغیر نین نہیں آتی کبر میں کیڑے پڑ گئے تو کیا کرو گے بستر ادھر بھی نرم ہے ادھر بھی نرم کرنے کی فکر کرو نا اللہ نے یہاں لگزری رکھا ہے اب ادھر لگزری کی تیاری کرتے ہیں ہمیں تو زیادہ فکر کرنی چاہیے بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ اچھا حالیہ دنوں میں جو آپ کے اپارٹمنٹ والا یہ جو سانحہ ہوا اللہ کرے جن لوگ کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ نقصان کی صلافی فرمایا ان کو نعم البدل عطا فرمایا لیکن ہم نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک طرف اتنا بڑا معاملہ کہ پوری فیملی آپ کی یہاں وہاں ظاہر بات ہے کہ مشکلات کو ہوتی ہیں کوری بیلڈنگ خالی ہو گئی لیکن آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھی تنظیم کے حوالے سے یا دینی مشاقل جو آپ کے ہیں اس میں کوئی آپ نے رد و بدل نہیں کی آپ لگے ہوئے ہیں آپ اجتماعات میں بھی جا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا یہ جذبہ کیسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی باتا ہے دیکھیں آگ کو میں بجا نہیں سکتا جو نقصان ہوا اس کو واپس لانی سکتا تو ساری کی سٹریس تو ہوتا ہے دیکھیں نا میں بہت پہلے سے اس بات کا قائل ہوں کہ ایک کتاب میں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا ٹائم نہیں ملتا آپ کے پاس ٹائم ہوگا نا آپ زیادہ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ زیادہ سوچیں گے میں آپ کو فارولا دے دیتا ہوں دور بھی ناظرین آپ کے ہوں گے زندگی بھی جب ٹینشن آئے نا آپ مسروف کر لیں اپنے آپ کو وہ ایک وقت ہے وقت گزرے گا اور خاص طور پر دین کے کام ہم بیزی کریں اور ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم قرآن میں خود بیان کرتا ہوں آپ بیان کرتے ہیں ہم دوسروں کو صبر کا درس دیتے ہیں کہ ان اللہ معصابرین اب تو موقع آیا تھا اب تو ٹیسٹ آیا ہے اب ٹیسٹ میں فیل تو نہیں ہونا نا اللہ کریم میں تو قرآن میں پہلے وعدہ فرما دی پھر آگے کیا فرمائے تو صبر والوں کے لئے خوش خبری ہے اللہ کی رحمت ہے سب بہتر ہو گیا بلیت دیکھیں بہت ایک اور بھی ایمان تھا اس بلنگ کی چھت پہ ہم نے ایک شاندار بہت بڑی نالن پاک لگائی دی ہے میرا گھر ٹاپ آف دا بلنگ ہے اس میں شاندار تبرکات ہے میں نے کہا ان چیزوں کی ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہونا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالن پاک ہے حضور تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہے تو پوری بلڈنگ کے سر پہ نالن پاک ہے تو اللہ کی رحمت ہے سب خیر ہے انشاءد یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی برکت سے بڑی چھوٹے مٹلے ایسا ہی ہے جان پہ نہیں آئی یہ اللہ کی بہت رحمت ہے تو ٹینشن آتی ہے اور یہ آئے گی زندگی کی ایک جملہ نگرانے شورا بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پئیوں پہ چلتی ہے مسائل تو آئیں گے آپ تیار رہے ہیں اور پہلے منٹلی پریپیرڈ رہیں گے جیسی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے نا بیماری آئے کاروبار کا لاؤس آئے گھر میں پریشانی ہے آپ سمجھ لیں آپ کے ٹیسٹ شروع ہوگی آپ ریڈی ہو جائیں پریپیرڈ فور ایگزامنیشن اب مجھے پاس ہونا اس میں ہے کیونکہ آپ اس سے پاس ہو جائیں گے تو پھر اس کی رحمتیں ہیں اس کی برکتیں ہیں گناہوں کی معافی اللہ کریم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور واقعی سننا اور بیان کرنا ان باتوں کو سم ٹائم آسان ہوتا ہے بٹ پریکٹیکل کا ٹائم ہاتا ہے نا تو اچھے اچھے ہل جاتے ہیں لیکن آجی صاحب نے ماشاءاللہ پھر انہوں نے کر کے دکھایا یہ بھی دعوت اسلامی کا فیضان ہے آجی صاحب اتنا آپ کی مصروفیات رہتی ہے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ فیملی کو کس طرح ان کا ٹائم کو منیج کرتے ہیں بلکہ میں نے تو ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ مستلسل آپ کا سفر پھر دوسرے طرف دیکھتا ہوں کہ اتنے سارے شوہوں کے ذمہ دار پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ریکارڈنگز بھی آپ کی پروگرامز بھی آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں حضرت مشکل لاتا ہے یعنی ایک چیز میں بندہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے یا پروپر وقت دے سکتا ہے لیکن سب چیزوں کو پھر اس میں فیملی تو بھی ذکر ہی نہیں ہے تو ضائبت ہے الحمدللہ آپ جیسے لوگ اگر حقوق کی ادائی نہیں کرتے تو پھر کون سے لوگ کرتے ہیں جو دینی الحمدللہ شعور رکھتے ہیں جنہوں دین پڑا ہے وہ ان چیزوں کو بھی خیال لگتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بچوں کو ٹائم دینا ہے پھر باقی فیملی کو ٹائم دینا ہے اس سب کیسے منیج کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کوپریٹیو ہو تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں from day one because جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شروع سے ہی تھا تو جن دینی شادی ہوئی تو they know very well ان کو پتا تھا کہ یہ مدنی ماحول میں ہے اور جیسے ہی شادی ہوئی تو اس کے بعد اور ان کو explain کر دیا from day one بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا اللہ ان کی اس جزا دے اور پھر میں یوں کہتا ہے نا پورے سال میں جیسے آپ نے کہا حکوم میں treat دے دیتا ہوں کیونکہ میں سال میں ایک یا دو بار ان کو مدنی شریف ساتھ لے جاتا تھا تو وہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں یہ آپ نے پورے سال کا جنہوں نے گفٹ دے دی ہے سالہ چھوٹی ہے چھوٹی تو خیر وہاں بھی نہیں ہوتی وہاں بھی کچھتا مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں حج پہ یا تو لے جاتا ہوں تو وہ ان کا تھوڑا سا relaxation ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بہت شروع میں ایک بات ان کو کہی تھی کہ یہاں مجھے تھوڑا سا وقت دے دو اور ہو سکتا ہے میں آپ کو بہت زیادہ گمہ پھرانا سکوں اللہ قبول کر لے ان خدمات کو تو جنت میں ساتھ گھومیں گے انشاءاللہ اللہ کرے کے میرے اس کہے کی لاج رکھ لے اور پھر اللہ کی رحمت سے ایک اور فائدہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں زیادہ اور وہ چاہتے ہیں فیملی کو بھی دین کے کام میں لگا دیں میرے گھر والے خود جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار بن گئے ہیں تو اب تو میں گھر جاتا ہوں ان کے مدنی مشورے چل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ گھر کے اگر آپ کے بچے بچیاں اگر عالم بن جائیں یا وہ دین کے کام میں لگ جائیں تو میری الحمدللہ جو صاحبزادی ہیں وہ بھی اسلامی بہنوں کی ذمہ دارہ ہیں تو یہ میرے لئے بڑا آسانی ہو گیا کہ آپ گھر میں تو ہم ہی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں دسترخان پر بیٹھ کر مدینی کاموں کے لحاظ سے بڑا اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں شرعی مسائل پر ڈسکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اب وہ معاملہ نہیں رہا ہے اللہ کی رہانا سے ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں کبھی کبھی دو یا تین دن کنٹینی آفس چلا جاؤں ہمارا آفس پر ٹاور کے پاس تھا اب وہ بھی ہوتے تھے تین دن بعد اب وہ پوچھتے تھے خیرت بھائے بھلانے مدینہ نہیں گانا اللہ یعنی آپ کیوں اتنا آ رہے ہیں بھائی آپ انہوں در گانا چاہیے تو یعنی وہاں سے یہ پوش تھا یہ کمال ہے یہ الحمدللہ میری والد والدہ کا جملہ تھا کہ بیٹا آپ اگر ہم سے نہیں بھی ملنے آو گے نا آپ نے آپ کو حقوق ماف کی آپ دین کا کام کرتے ہیں میری والدہ محرومہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں میں تمہیں چینل میں دیکھتی ہوں سامنے بیٹھ کے کم دیکھتی ہوں تو میں نے کہا ماں آپ نے ہی بھیجائے میں نہیں بھیجائے ماشاءاللہ اللہ درجات بلند فرمائے دونوں کی بے حساب بخشتے مغفرت فرمائے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اجتب آپ کا پہلے سے ماشاءاللہ کاروبار بڑا اچھا بزنسمن فیملی سے ہیں اور بڑا کاروبار آپ کا ذاتی رہا ہے اب بھی ہے ماشاءاللہ تو یہاں تنظیمی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی بڑی ذمہ داریوں پر ہیں بعض وقت سم ٹائم لوگوں کے چند لوگیں ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ ان کا کچھ ذاتی فائدہ ہے تحریک سے کوئی ذاتی مفاد ہے تو اس لیے شاید یہاں سے بھی کچھ فائدہ اٹھاتے ہوں گے تو میں چاہوں گا کہ کچھ ناظرین کو ہمارے یہ بتائیں کہ کیا تحریک سے آپ کوئی ذاتی فائدہ یعنی ایک نیکیوں والا فائدہ نہیں دوسرا قسم کا دنیا بھی کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ذہن ہے آپ کا نیکیوں والا فائدہ تو میں نے شروع میں بتایا کہ ساری زندگی احسان لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک دعوت اسلامی سے کوئی ایک روپے کا بینفٹ لیا ہو اللہ نے اتنا دیا ہے تو ہمیں تو اس کام پر خرچی کرنا چاہیے میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو دعوت اسلامی پر یا دین کے کاموں میں خرچ ہو جائے یہ پیسوں کے بھاگ جاتے ہیں کہ وہ کسی کے پیسے جوے میں خرچ ہوتے ہیں کسی کے شراب میں خرچ ہوتے ہیں یہ پیسوں کا نصیب جاگتا ہے کہ اللہ رسول کے دین پر خرچ ہو جائے ہمیں کیا دروتے لینے کہ اللہ نے پہلے ہی تنا دیا ہوا ہے اب آپ کے بچے ماشاءاللہ آپ کے بزنس جو گھر کا ہے اللہ نے یہ بڑا کرم کیا کہ پہلے جب میں زیادہ دین کی طرف آیا تو میرا بھائی جوان ہو گیا تھا بھائی اور میرے نے فرق زیادہ ہے عمر میں کیونکہ بیچ میں بہنیں ہیں تو بھائی نے کنٹرول کیا ابو اور میں اتنا سے ریٹائرمنٹ لے لی ابو بزرگ ہو گئے تھے اور میں دین بھی طرف لگ گیا اور پھر کیا ہوا کہ بابو کے جانے کے بعد بچے بڑے ہو گئے تو اب میرا بزنس اب تو اللہ کی رمض سے تین چار بزنس ہو گئے بچے دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں میں نے تو جانا ہوتا ہے اگر آفس پہ جانا بھی ہو تو چاہی پی رہا ہوتا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں خطاب بھی کیا اور پھارے ہو جاتا ہوں دوربلی میرا آفس جانے کا ٹائم بھی اگر ہوتا ہے تو پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی وہ اثر سے مغرب ہوتا ہے بس اس کے علاوہ میں نہیں جا پاس صحیح آج صاحب دیکھیں اللہ پاک نے بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو نعمتوں سے نوازہ ہے جیسے آپ ماشاءاللہ حسن سورت بھی ہیں اور حسن کلام بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے بہت اچھی فین فولوئنگ ہے اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو ہر پریٹ فارم پہ ماشاءاللہ آپ کی فین فولوئنگ بہت زیادہ ہے جو عمومی طور پر ریلیجیس جو پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کی نہیں ہوتی لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے نوجوان جو مطلب اگر فین فولوئنگ بھی جمع کر رہے ہیں تو بھی مقصد اچھا نہیں ہے جمع کرنے کا اور اگر ہو گئی ہے تو بھی اس کا اچھا استعمال نہیں ہے تو میں چاہوں گا بلخصوص آپ بتائیں کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا اچھا استعمال کیسے ہو سکتا ہے تھوڑا اس پر توجہ نہیں ہے میں نے ایک حدیث بہت پہلے پڑی تھی اور آج میں نے اس سوال کے جواب میں آپ کو اگر اس حدیث سناتا ہوں اتنی پیاری حدیث آپ کے سب یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے حضرت سیدن عبداللہ ابن مسکود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے رابی ہے اور رسول کریم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو ذرا اس لفظ کے توجہ خوبصورت خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے خوبصورتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس حسن و جمال ہے اور اللہ نے اگر مال بھی دیا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف بھارتی ہیں یقیناً گناہ اٹریک کرے گا جب آپ good looking ہوں گے جب آپ مالدار ہوں گے یا آپ کے پاس fame ہوگا تو آپ گناہ بڑھ بڑھ کر آئے گا اب امتحان شروع ہو گیا کہ آپ اس خوبصورتی کو اس جوانی کو اس مال کو اس منصف کو کیسے یوز کر رہے ہیں اس خوبرون و جوان کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے جو جوانی عبادت میں گزارے جو گناہ کی طرف نہ جائے تو میں ان تمام ینگسٹرز کو جن کو اصل میں خب سوار ہو گیا آج کار کہ یار لائکس مٹنے چاہیے فالوورز ہونے چاہیے بلکہ آپ تو سنایا کہ ایک دوسرے سے بات ہی ہوتی ہے تمہارے کتنے فالوور ہیں اچھا اس کے اتنے فالوور ہیں یعنی ایک دوسرے بندے کو تولا جا رہا ہے اس کی فالوئنگ شپ سے یا اس کے لائکس سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے فالوورز دین کے کام کی وجہ سے نیکی کے کام کی وجہ سے یا گناہ کے کام کی وجہ سے بلکہ آج کپڑے اتار کے روڈ پر کھڑا ہو جائے ایک ملین فالووریں مل جائیں گے تو ایک ملین لوگ کہ دین کی ترویج ہے پھر تو سبحان اللہ لیکن آپ کروڑوں فالوورز لے لیں اور آپ مرنے کے بعد آپ کو اس فالوورز کے سے مار پڑے اُتھ فالوورز کا کیا کرنا ہے میں ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا ایک انٹرویو میں دوبارہ کہتے تھا ہوں کہ کافی ہنگسٹرز دیکھیں گے لوگوں کے لائکس کے لیے ایسے کام مت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں ان لائک کرنے ایسے کام کرو کہ دنیا والے لائک کرے نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لائک ہو جائیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک کروڑ لائک ملیں گے لیکن اللہ اور رسول ناراضتہ نہیں ہو جائیں گے نہیں چاہیے کروڑ لائک بھائی شیطان دنیا میں بہت مشہور ہے مشہور ہونا اور ہے معزز ہونا اور ہے مشہور تو فیرون بھی ہے کامان بھی ہے کارون بھی ہو جائیں مشہور اس کے بھی کروڑوں جاننے والے ہیں اس کو اگر شیطان کا پیج ہوتا بھی شاید اربو فالوورز ہو جاتے ہیں اس کے تو فالوئنگ شک اور لائک کوئی چیز نہیں ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں کہ نہیں معزز ہیں اچھا پھر لوگ اس کی مثال دیتے ہیں میری کئی ٹک ٹاکر سے ملاقات رہی کئی یوٹیوبر سے رہی تو میں کہتا ہوں نہ کرو ایسا یہ گناہ جاری ہے تو مرض آگے ویڈیو جباکی رہے گی کہتا ہوں ابھی بھائی لائک نہیں ملتے میں نے کہا یار یہ کیوں سوچتے ہوگے آپ دین کا کام کرو گے تمہیں دس لائک ملے اللہ راضی ہو جائے یہ ٹھیک نہیں کروڑ لائکس ملے اور رب ناراض ہو جائے کیا کرو گے ان لائکس کا تو کاش یہ ذہن بن جائے کہ سب سے پہلے ٹارگیٹ سیدی آل عظیر کا شہر نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہ ٹارگیٹ ہو گیا نا بیڑا پار ہو جانا ہے لِلَّهِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان گیا بس یہ زندگی کا ٹارگیٹ بنا دیا دنیا میں مشہوری کس کام کی ہے اگر اللہ رسول نہ ناظر میں کھول بھی سنا دیتا ہوں حافظ آپ کی آنکھیں عشبار ہو گئے واقعی یہ ٹاپک ایسا ہی ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا والے چاہتے ہوں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہ اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو دنیا والے نہ جانتے ہوں مگر اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مقررہ اللہ اور آپ دنیا میں مشہور ہے یہ مقبولیت کا سند نہیں ہے سند یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب ناظر اللہ اخلاص دے دے اور ہم سے کام لے دے بلکہ آج صاحب آپ نے ذکر کیا حوالے کے ساتھ آپ نے بادشات فرمائی تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ میں عزت والا میں ہوں عزت کا تو میار قرآن نے بیان کی ہے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ جو تقوے والا ہے اور زیادہ تقوے والا ہے جسے نہ زیادہ تقوے والا ہے اتنا اس کی اللہ کی بارگاہ میں ماتے ہیں اور آپ نے یوٹیوبرز کی ان کی بات کی کہ یار اتنے فولوورز کس کام کے مجھے وہ یاد آگیا اتفاق کے اس وقت آپ بھی موجود تھے جب میں نے وہ منظر دکھا تھا کہ ایک مطلب یوٹیوبر تھے غالباً یا فیس بک کے وہ بڑے چیمپئن تھے وہ باقیدہ رو رہے تھے کہ میرا پیج چلا گیا آپ دعا کروا دیں کہ میرا پیج واپسی آئے یعنی نماز کے جانے پر شاید آنکھوں میں آسو نہ آئے ہوں ماباپ کے دنیا سے جانے پر کبھی اس طرح نہ روئے ہوں جو کیفیت ان کے پیج جانے پر ہو رہی چلی اگر آپ پیج پر پوزیٹیف کانٹنٹ ڈال رہے ہیں یا کوئی آپ لوگوں کہ چلی میں یہ بھی کہتا اگر دین کا کانٹیکٹ نہیں جال رہے ہیں آپ دین کے کانٹیکٹ کے حوالے سے اگر آپ دین کا کانٹیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی علماء اہل سنت سے آپ کتابیں لے کر پڑھ کے سنائیں آپ کی طرف سے فتوانہ دیں اور وہ بھی گناہ ہو جائے گا اگر آپ نے غلط کسی کو گائیڈ کر دیا تو وہ الٹا گناہ جا رہی ہو جائے گا اگر آپ دین کا کانٹیکٹ نہیں ڈال سکتے تو کوئی پوزیٹیف بات کر لیں کوئی سبق آموز بات کر لیں کوئی موٹیویشن کی بات کر لیں میوزک ناچ گانے اور آپ حرام کام کر کے آپ کو لائٹس مل رہے ہیں تو یہ نہ کریں دیکھیں بشور ہونے کے تو بہت سارے طریقے آپ کو بتایا آج کل نیگٹیویٹی بھی ایک مارکٹنگ ہے جی جی پبلشیٹی سٹنٹ تو بڑے لوگ ایک صاحب تھے یہ بہت کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ ایک شخص نے اعلان کر دیا ایک شہر میں کہ کتہ خانہ جائز ہے سارے شہر کے علماء کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا جائز ہے ہم اس سے مناظرہ کر لیں ایک دن میدان سجایا گیا پورے شہر کے لوگ آئے کہا میں دلائل دوں گا علماء بھی آگئے وہ منچ پر آیا کہا اپنے دلائل دو وہ مایک پر آیا کہتا معاف کیجئے گا مجھے غلطی ہوگا یہ کتہ خانہ جائز نہیں حرام کہا تم نے تو کہا تا جائز ہے کہا دیکھیں نا اس پورے شہر میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا آج پورے گراؤن نے جمع ہو کہ مجھے دیکھ لیا میں مشہور ہوگی تو غلط بات کر کے مشہور ہونا تو براہ آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ دیکھیں کہ آپ کانٹنٹ کیا پیش کرتے ہیں بہت اچھے آئی صاحب اللہ آپ اس کے جدہ خیر عطا فرمائے بڑی پیاری آپ نے اسلام فرمائی ہے امید ہے کہ سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کا بہت سارے لوگوں کا انشاءاللہ ذہن بنے گا اور یہ بھی آجی صاحب کیلئے صدقہ جاریہ ہوگا ایسا اب سوال چھوٹا ہے لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے کہ زندگی کیا ہے زندگی کا اصل مقصد تو قرآن نے خود میں یان کیا ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھی عمل کرتے ہیں ہم تو اگزام کے لیے آئے ہیں آپ نے صاحب یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں اور اگزیمنیشن ہال میں کوئی غفلت نہیں کرتا اگزیمنیشن ہال میں بندہ پروپر اگزیمن کی تیاری کرتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگزیمن کے لیے آئے ہیں اور سو رہے ہیں غفلت کی نیند ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے جا کر جواب کیا دوگی اگر یہ امتحان صحیح نہیں دیا یہ زندگی کے عامال کی جانچ ہوگی عامال ایسے کر لیں کہ اللہ رسول راضی ہو جائے اور آپ نے امتحان کی بات کیا اب ابھی تو لوگوں کو سوالات کا ہی نہیں پتا کہ سوالات کیا ہوں گے جواب تیار تو پھر اس سے اگری منزل یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج ہی میرا ہی جگہ ایسال سواب کے اجتماع بیانتا تھا تو میں نے کہا دنیا کے پیپر میں بچے بڑے فکر مند ہوتے ہیں گیس پیپر کے ذریعے کہ سوال مل جائیں قبر کے سوال کے تو آلڈری پیپر آؤٹ ہے لیکن وہ تینوں سوال اور وہ تینوں جواب آپ نے یاد کر بھی لیے مررب نقامہ دی نقامہ کنتا تقورو فی حقی حادہ تجل ہوئے تو سوال کا جواب نہیں دے سکے گا تو ہمیں ایکچول امتحان کی قبر کے امتحان کی تیاری یوں ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے زندگی بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ چاہئے سب اچھے کام کے لیے جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا حساس ہو جاتا اس وقت پھر جلدی بری بات لگ جاتی کسی کی مطب بھائی پہلے تو جو وہ کام کر رہا تو اس میں تو بڑا برداش کرنا تھا لوگوں کو بڑا تیرے اندر حسلہ تھا نیکی کے کام میں اتنا چلتی کیوں روٹ جاتا ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آیا کسی نے حسلہ شکنی کی ہو لیکن آپ نے کہا ہو کہ نہیں یا حسلہ عفضائی سے آپ مزید آپ کا سفر آسان ہو گیا ہو تو اس پر بھی تربیت دے تاکہ جن کی حسلہ شکنی ہو ان کو ذرا سینہ مضبوط ہو جائے اور جن کی حسلہ عفضائی ہو وہ بھی کچھ اس سے اچھی بات لے لیں دیکھیں حسلہ شکنی تو یقینا ہوئی اور ہوگی بھی دین کے کام میں جب بھی آپ اڈیکی کے کام میں آگے بڑھیں گے تو انبیاء کے زمانے سے آپ دیکھیں نا حضرت نوہ علیہ السلام نے علموہ ساڑھے نو سو سال اسلام کی دعوت کی اسی لوگ مانتا ہے اب میری اور آپ کی کیا وقت ہے مارا گیا انبیاء کو صحابہ کو مارا گیا خود نبیاء پاک علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچائی گی تو یہ تو ان کے ساتھ بھی ہوا خود امیر علیہ السلام کی اگر آپ اسٹری پڑھیں تو اسٹارٹ میں لوگ کتنی تانے دیتے تھے کتنی باتیں سناتے تھے وہ مردے کا لندر گھر بیٹھ جاتا تمہیں اور آپ کدھر ہوتے تو آج انہوں نے ہمت نہیں ہاری تو آدھاوت اسلامی یہاں تک پہنچی تو ہمت نہیں ہارنی ہے ہاں میں اس کی ایک مثال کے در یہ سمجھاتا ہوں کہ ہم بعض وقت کسی کو دیکھتے ہیں میں نہیں کرتا نیکی کو حمد ساتھ ہی دیتا باز وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر نیکی کا کام شروع کیا اجتماع میں جانا ہے یا مدری کافلے میں جانا ہے وہ نہیں جا رہا تو میں نہیں جا رہا میں ان سے پوچھتا اس نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے کھایا نہیں کھایا نہیں یار کھانا تو کھاؤں گا بنابر میں دونوں ساتھ روزانہ جاتے ایک دوست نے کہا آج میری طبیعت خراب ہے تو آپ نے اپنی دکان بند کی گیا اور دوست نہیں ہارا نہیں یار کھاروبار کو اور اپنا اپنا کھاروبار اپنا اپنا کھانا اپنا اپنا مدری کافلہ دونوں کا ساتھ اجتماع دونوں کا ساتھ نہیں یہ بے وقوف یہ شیطان کا وار ہے ہمیں کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے وہ نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے یا کوئی اس حوصلہ شک نہیں کرتا ہے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں ہم دین کا کام چھوڑ کر ایکچول نقصان تو اپنا ہی کر رہے ہیں اس کو تو یوں آکے میں باہر گیا کسی نے میرا دل توڑا اور میں گھر آکے اپنے برطن توڑنا شروع ہو گیا تو کوئی کہہ گا دل اس نے توڑا تم برطن اپنے توڑ رہے ہو بلکل ایسے ہی اگر کسی نے دل توڑا تو آپ دین کا کام چھوڑ کر نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں مات اللہ داڑی لوگوں نے اتار دی کسی وجہ سے کہے نہیں یار پھلا نے یہ کہہ دیا تانہ دے دیا اس نے تانہ دیا تم نے سنت چھوڑ دی تو یہ نہ کریں یہ شیطان کا بڑا وار ہے کوئی کتنا ہی حمد توڑے اس کا زباب ملے گا آپ کو صبر کا صبر بھی کریں اور حمد سے آگے بڑھیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئے گی کہ راستے خل کے چلے گی واہ واہ سبحان اللہ اصل میں ہم بہت جلدی نتیجہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ادھر نیکی کی ہے اور ادھر فورا نظر مل جائے اصل میں ہم پہ نتائج پر نظر رکھتے ہیں ہمارا کام نتیجہ حاصل کرنا ہی نہیں ہمارا کام تو عمل کرنا ہے اللہ قبول کر لے میں کہتا ہوں سارا سال پورا دن اگر کوئی نماز کی دعوت دیتا رہے کوئی نماز کے لیے نہیں ہے دعوت کا سباب تو پکا ہو گیا ہم کے طرح کوئی نہیں آیا تو ہم امت توڑ دیتے ہیں ہمارا کام ریزلٹ نہیں ہے ہمارا کام ازان دینا ہے موزن ازان دیتا ہے کوئی نماز کو آئے نہ آئے آپ نیکی کا کام کرتے جائیں اکاؤنٹ میں انچاللہ دیکی ہیں جمع ہو رہی ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ سفر کا مجھے یاد آرہا ہے کہ آپ کا ایک سفر تھا منزل ابھی دور تھی اور سردی کا موسم تھا اور راستے میں کوئی انڈے وغیرہ کوئی اس طرح کا میں چاہ رہا ہوں آپ کے اگر سننا مل جائے تو آپ بھی بتائیں جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں کیا اس کا پسے منظر تھا ہم غالباً میرپور خاص کی کسی سندھ کے شہر جا رہے تھے وہاں میرا بیان تھا تو استقبال کے لئے کچھ لوگ اس سے پہلے کوئی چوکی موٹر وے پہ چوکی وغیرہ ہوتے ہیں وہاں آئے بیٹھے ایسی میں نے شیشہ کھولا تو کسی نے ہار دیا کسی نے گلدستے دیا کسی نے ہاتھ میں گرم گرم انڈے ہی پکڑا دیا اچھا میں تھوڑی دیکھتے ہی رہ گیا پس پائم وہا لائف میں اچھا میں نے اس لائے بیگر نام ہی انڈے والی سرکار رکھ دیا وہ ملتے تھے بہت محبت سے دیتے ہیں تو اب وہ اچھا میں سچ بتاؤں اتنے ہار تھے گاڑی میں اتنے گلدستے تھے لیکن جب شیشہ چڑھ کے گاڑی آگئے ہیں تو کام انڈے ہی آئے ہے میں وہی کہنے لگا تھا آپ کو ہار والے یاد نہیں رہوں گے انڈے والے یاد رہے گے کیونکہ آپ دیکھیں اچھا میں اس میں چلیں بات چھڑی ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا کہ آپ کے ویورز کو بھی فائدہ ہوگا ہمیشہ پروڈکٹیف توفہ دیں دیکھیں آپ بھی جاتے ہیں سندھ میں سب سے زیادہ آپ کو اجرکے ملتی ہوں گی کیا کریں گے سندھ رکھتا دکان کھولیں گے اجرک کی سندھی ٹوپیاں مل رہی ہوں گی یا آپ درہ پنجاب چلیں اچھا ہاتھ اتنے سارے گلدستے اتنے سارے اب میں تو اتنا سمجھاتا ہوں لوگوں کہ یار امیر علیہ السلام کو اللہ سلامت رکھیں میں کہتا ہوں اس زمین پر میں نے ان سے جیزا ذہین آپ بھی نہیں دیکھا انٹیلیجنٹ ختم ہوتی ہے ان کے قدموں پہ جا کر یقین کرے تاہر بھائی ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں جو بندہ کونسی کتاب سے پڑھ کے آئے ہیں اب ان کی آپ سوچ دیکھیں آپ فرماتے ہیں آپ نے مجھے مثال کے طرفے نارمل ہے دو چار ہزار کے تو ہار نا آپ بھی جاتے ہیں تو دو چار ہزار ہار گلدستہ پانچ ہزار ہو گئے یہ پانچ ہزار کے ہار اور گلدستہ وہ اپنی گاڑی میں بھی واپس نہیں رکھتے آپ یہ پہنتے ہیں یہ اتار کے رکھ دیتے ہیں اور کسی نئے شہر میں جائے تو بازوں کا تو پورا ہار سے لات دیتے ہیں اور چب پتیاں اچھالتے ہیں ایک بار مجھے یاد پڑھتا ہے میں شکار پور گیا تھا قائر بھائی اتنے پھول برسائے ہوں گے انہوں نے اسٹیشن سے لے کے گھر تک کہ شاید شکار پور شاید پھول نہیں بچا ہوتا گھروں کی چھتوں سے روڑوں پر میں سوچتے ہیں اچھا وہ تو حزت دیوروں نے جو میں نے سب کو بٹھا کے سب جائے کہ کدھر بھی بھول کی پتیاں تو یہ امیر الیسولت کی سوچ یہ کہ اس کی بجائے اگر کتابیں دے دیں رسائل دے دیں اچھا یہ کتابیں میں پڑھوں گا سواب کسی کو دوں گا تب سواب ایک برد میں یونان گیا تھا گریس فرس ٹائم آپ یقین کریں ذہن میں ہوتا ہے یورپ جا رہا میں ائرپورٹ سے باہر نکلا اتنا کراوڈ کہ میں نے کہا یاللہ میں یورپ آیا ہوں یا کوئی پنجاب کی کسی شہر میں آیا ہوں بہت لوگ آئے تھے لیکن ہر بندے کے ہاتھ میں گلدستا میری گاڑی گلدستوں سے بھر گئی جگہ نہیں بچی اتنے گلدستے آپ یورپ میں بکے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یوروز میں آیا ہوگا نا وہ تو یہ کل مل بلاکہ لاخو روپے کے پھول ہوگی میں نے سب کو بٹھایا میں نے کہا پھول کا کیا کروں میں کیا پاکستان لے کے جاؤں گا کل تک سارے مر جا جائیں گے اس کی جگہ اگر آپ مجھے کتابیں دے دیتے ایک سال بعد پھر گریز کیا مجھے یاد نہیں تھا میں ائرپورٹ سے نکلا اتنی لوگ تھے سب کی ہاتھ کا کوئی نہ کوئی کتاب سب نے مجھے کتابیں دی انہوں نے یاد رکھا تھا کتنی کتابیں جمع ہو گئی میں نے بیان ختم کیا اور کتابیں ہر ملاقات کرنے والے کتاب دیتا گیا تو پروڈکٹف توفہ دیں یہ پھول ہار اجرہ ٹھیک ہے آپ کا ایک رتہوار ہے آپ کا ایک رواج ایک پینا دے نا ہر آدمی پینا گا تو کیا کروں گا میں آپ کیا کریں گے آپ اس کی جگہ تسبیح دے دیں آپ کتاب دے دیں اتنی دے دیں اب دیکھیں وہ انڈا کیوں یاد ہے کہ وہ انہوں نے کھایا نا کوئی چیز ایسی تو دیں جو بندہ استعمال کرے واپس لے جائے اور آپ کو یاد رکھے تو ہمیشہ اچھا اسی طرح ہم میمن ہیں وہ میں نام نہیں لوں گا شربت کا کہ جب بھی ہم حج کرنے جاتے ہیں پہلے تھا تو سب نے وہ والا شربت جو ہے وہ سب پیش کرنا ہے شربت کی بوٹل مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ اس صاحب جب میں پہلا حج کرنے گیا میرے گھر میں وہ پچاس شربت کی بھوٹلیں جمع ہوں میں شاہد پورا سال پیتا تو شربت ختم نہ ہوتا پھر میں نے سٹور والے کو کہی ہے جب بھی جائیں گے کسی کو مٹھائی کا ڈبا لے کے جانے گے کتنی مٹھائی کھائے گا امام ساتھ کو جب بھی توفہ دیں گے جانماز کا توفہ دیں گے وہ کتنی جانماز مچا کے نماز پڑھیں گے پروڈکٹیف توفہ دیں امام صاحبان اور علماء کے لیے تو بیسٹ یہ آپ ان کو کیش دیں پانچ سو دے دیں جو دیں گے وہ بچارے کو آچھا وائٹ کلر کا سوٹ دے دیں گے اس سلوائے گا پانچ سو روپے دو ہزار سلائی ہو گئی ہے تو آپ کچھ کیش دیں گے جس کو جو ضرورتیں وہ کریں گے تو اپنے تہائیف پروڈکٹیف بنا لیں تو چلیں وہ ہو سکتا ہے انڈے والوں کی وجہ سے بہت ساتھوں کو بدری پھول مل گیا ملکہ حضرت آپ نے یہ توفوں کی بات کیے تو میں نے ایک عام توپے لوگوں کو جملہ بولتے رکھا ہے یار یہ دیتا ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آیا وہ دیکھے گا نہیں اس طریقے سے میں آپ تو بتاؤں میں یورپ گیا ایک صاحب ہے یورپ میں یوکے میں جب جاتا ہوں مجھے سوکس کے توفہ دیتا ہے موزے کا اچھا مجھے یاد رہتا ہے وہ بندہ کیونکہ سوکس تو پہنتا ہے نہ بندہ ہار پینا دیں گے تو کیا یاد رہ گا میں نہیں کہتا ہے مجھے توفے چاہیے میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو اچھا ایک جگہ گیا انہوں نے بتا ہی کیا کیا مجھے چارجر کا توفہ دیا پاور بینک کا توفہ دیا میں نے کہا یہ وہ توفے ہیں آج کے زمانے میں جو کام آنے والی چیزیں آپ وہ دیں اب ہار گجرے اب یہ کارڈ یہ باقی ریعت نہیں رہتے جس کو بھی توفہ دینا ہے وہ توفے دیں جو آج کے زندگی میں کوئی استعمال کر سکے اچھا کمال بادی آئیس صاحب کہ توفہ لیتے وقت تقریباً یہی جذبات ہوتے ہیں کہ مجھے ملے تو یہ ملے بڑھ میں دوں تو خاری ہار بنا دوں یا پھر کوئی ایسا جو اس کے کام ہی نہ آ سکے بہت پیاری آپ نے اصلاف فرمائی ہے اللہ آپ کو اس کی وجہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حفظ صاحب اور عبدالعبیم بھائی اپنے لئے تحف بانگ رہے ہیں میں اپنا تو اعلان کرتا تھا حفظ صاحب مجھے کوئی توفہ نہیں چاہیے میں کوئی توفہ نہیں چاہیے میں دعائیں دے دیں لیکن کسی کو توفہ دیں یا ہار پہنائیں یا اجرک پہنائیں اس کی جگہ کوئی ایسی چیز دیں جو اس کے کام میں آئیں اور بیس توفہ کتاب ہے آپ بکتہ مطل مدینہ کی کتابیں لے کے تقسیم کر دیں انشاءاللہ جب تک کتابیں پڑی آتی رہیں گی آپ کو سواب ملتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہترین آپ نے یہ یہ بھی توفہ آپ نے بہترین دیا ہے اچھا آجی صاحب آپ کو ماشاءاللہ سفیر دعوت اسلامی آپ ترجمان دعوت اسلامی ہیں تو کتنے مراکز یعنی کہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کتنے ممالک میں بنا چکی ہے اور آپ کی کہاں کا حاضری ہو چکی ہے مجھے لکھتا ہے تقریباً سب جگہ آپ جا چکے ہوں گے دعوت اسلامی یوں تو اپنا پیغام almost 1500 ممالک سے زیادہ پہنچا چکی ہے کیونکہ ہماری ویب سائٹ پر ہم چیک کرتے ہیں آپ کوئی پتہ ہے ویب سائٹ پر ایک ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ کتنے ملکوں سے وزٹ کیا گیا almost 180 190 ملکوں سے ہمیں وزٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے پروگرامز دیکھے جا رہے ہوتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ فگر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اگر میں یوں کہوں کہ 60 سے 70 ممالک وہ ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی proper اپنے نظام کے ساتھ exist کرتی ہے جنرے سے کئیوں میں مراکز بھی قائم ہیں سارے مراکز کو وزٹ کرنا بس لیے مشکل ہوگی حافظ صاحب میں ابھی یوکے میں تھا پچھلے ہفتے ہمارے یوکے میں 75 مراکز ہو گئے ہیں مجھے تین دن اسلام میں لے کے گھومتے رہے آخر میں تھک گیا میں نے کہا بس جتنا دیکھ لیا بہت ہے بھائی اب عمت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی خود اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس کی تارے مراکز کو وزٹ نہیں کر سکتے میں نے کہا اب ایک دن ہم آئیں گے ہمیں ویڈیو میں سارے مراکز دکھا دینا باقی ہر مرکز تک فزیکلی جانا یہ اللہ کی رحمت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مل کیسا ہوگا دو چار ہوں گے کہ جہاں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اور میری حاضری نہ ہوئی ہو اور اگر نہیں جا سکا تو انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے کہ جلد پہن جاؤں ما شاءاللہ کیا خوبے بندہ سفر تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے دنیا میں اور شوکین بھی ہوتے ہیں سفر کرنے کے لیکن وہ سفر کی کیا بات ہے بھرکی حضرت میں ابھی چونکہ بزرگوں کے ایام بھی آتے رہتے ہیں تو ہم پرورامز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کا بھی انداز رہتا تھا سیاحت کا لیکن ان کی سیاحت ہوتی تھی علماء سے ملنے کے لیے بزرگان الدین صحابہ اکرام مہل بیت کے مزارات پر حاضر کے لیے وہاں سے اقتصاب پیس کے لیے تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ماشاءاللہ سفر ہو تو اس نیت سے ہو کہ میں دنیا پر میں جہاں بھی جاؤں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ بڑی سعادت ہے اللہ کی رحمت سے تقریباً دنیا دیکھ لی ہے دعوت اسلامی کے بدری کاموں کی بہت بہت بھائی سب ایک آپ کا شوق میں نے دیکھا ہے شوق ہی کہوں گا بیشت آپ بتائیں گے کیا ہے یہ تنظیمی ذمہ داری کہیں گے یا پھر آپ کا شوق ہے کہ مزارات کے حوالے سے بھی آپ کی بہت ساری ڈوکیمنٹریز میں نہیں دیکھی ہیں یا آپ شوق رکھتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مزارات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے یا صاحب اکرام یا بزرگان دین کے شوق ہے آپ کو وہاں جا کر وہاں کی ان کی ہسٹری بیان کرنے کا یا سیکھنے کا سمجھنے کا بتانے کا لیکن ابھی صاحب آپ کو بتائیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں شروع سے ہی ہمیں مزارات اولیہ سے محمد کا درس دیا گیا اور ہمارا مدنی کافلے کے مدنی پھولوں میں ہے کہ آپ مدنی کافلے میں جائیں تو پہلے اس شہر میں جو بزرگ کا مزارے وہاں حاضری دیں تاکہ وہاں سے فیضان ملے آگے سبحان ہے نیر علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے کئی مزارات پر حاضری دیں تو مزارات پر حاضری تو ہم دیتے رہتے تھے یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت مدنی چینل دے دی کہ پھر اس کے بعد کہتا ہے نا شوق بھی ہو اور وہی کام بھی مل جائے تو مجھے مدنی چینل کی طرف سے یہ کام مل گیا کہ آپ مزارات اولیہ کی ڈاکیمنٹری بنائیں یعنی اس مدنی چینل پر جو سب سے اولین پروگرام کیے اس میں پہلا یا دوسرا پروگرام پہلا شاید فیضان اولیہ کیا پھر فیضان اولیہ کیا تو اولیہ کرام کی سیرت میں سٹوڈیو میں بیٹھ کے بیان کرتا تھا پھر آئیڈیا آیا کسی کی طرف سے کہ یار آپ انہی مزارات میں جا کے کرنے ریکارڈنگ تو مدنی چینل آؤٹڈور شوق نہیں کرتا تھا اللہ کی رحمت ہے اللہ نے احسان کیا کہ سب سے پہلا مدنی چینل کا آؤٹڈور شوق بھی مجھے کرنے کی صادق نہیں تو پھر ہم مزارات کی طرف جانا شروع ہوئے لیکن آپ انہی صاحب وہ کتنا ٹف ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں یعنی میں اور آپ اس میں کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ایک گھنٹے کا پروگرام شاید ہم ایک گھنٹے یا ایک گھنٹے پانچ منٹ میں کر لیں گے مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت لال شہباز کلندر کے مزار پہ ہم گئے تھے چالیس منٹ کا پروگرام کا سات گھنٹے میں پورا ہوا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی شور کی آواز آ گئی عجیب عجیب شور بھی آ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی رکشے والا گدر گیا کوئی موٹر سائیکل کچھ بجاتے پر گدر رہی ہے مطلب وہ ہو رہا ہوتا انپورچنیٹی جو نہیں ہونا چاہیے لیکن اب آپ کو تو چینل پر سب کلیر کر کے دکھانا ہے تو وہ لائٹ بڑھ لگ رہی ہے تو آپ ڈیریکٹر کی پھر ساری کہانی ہوتی ہے مجھے یاد ہم نے رات میں شروع کیا تھا پھر فجر کے اجالے کے بعد ہم نے ختم کیا تھا ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے لیکن ہم نے آؤٹڈور کو کنٹینیو کیا پھر اللہ کی رحمت سے سرکار کے کرم سے مجھے کئی بار مدری شریف جانے کا موقع ملتا رہا تھا تو مدری شریف والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہر مہن تیو بین کے ریکارڈنگ کریں پھر میں نے زیاراتیں مقاماتیں مقدسہ کیا وہ سلسلے کو جو پاپولارٹی اس زبانے میں ملی اور لوگ جس طرح پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے تھے کہ ہم تو گھر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں جو کبھی دیکھا نہیں تھا آپ نے دیکھا دیا اچھا پھر اولیاء اکرام کے بارے میں ایک اور فائدہ لوگوں کو یہ وہ نام سب نے سنا ہوا تھا بتانی تھا ان کے بارے میں ہم ان کی سیرے جب ان کے بزار پر جا کر یا اس مقام پر جا کر بیان کرتے ہیں مجھے یوکے میں لوگ ملے کہ ہم جن مزرگ سے مرید تھے نا ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا تھا مدنی چل کی وجہ سے پتا چلا تو یہ شروع ہوا اب جب بھوک سلسلہ بڑا کامیاب ہوا تو پھر چینل والوں نے کہا صرف حرمین تیئے بین کیوں آپ اور آگے بڑھیں پھر ہم بغداش شریف کی ہم نے عراق کی ریکارڈنگ کی پھر جارڈن کی کی پھر ٹرکی کی کی پھر ہم نے ابھی جا بنگلہ دیش گیا تو وہاں پتا چلا کہ جس طرح ہمارے یہاں ملتان مدینہ تلالیہ ہے تو چٹا گاؤنگ مدینہ تلالیہ ہے تو پھر ہم نے چٹا گاؤنگ میں مقامات مقدسہ ریکارڈ کیے پھر میرا ہندوستان جانا ہوا تو مزارات ہی مزارات ہیں تو ہم نے پروگرام اس کو ریکارڈ کیا یہ دے سے میرے خاجہ کا اور وہ ہم نے ممبری سے شروع کیا اور ہم نے تقریباً مزارات اولیہ پہ ریکارڈ کیا اللہ کی رحمت سے یہ سعادت مجھے ملی کہ آلموسٹ میں نے تقریباً یہ مقامات کرتی تو اس دوران کوئی واقعہ ایسا کہ مزار پاک سے آپ کو خاص ملے سے رہا ہو ہاں وہ ایک واقعہ تو وہ ریکارڈ بھی ہو گیا تھا ٹرکی میں اسطنبول میں مزار شریف ہے حضرت عبی شہبہ رضی اللہ سعادی رسول ہیں اور ہم جب وہاں مزار پر گئے نا تو ہم نے تو دورانبول ریکارڈنگ کی لیکن اس وقت ایک چیز میں نے محسوس کی کہ ہم سارے مدنی کافلے والوں پر رکت تاری ہوگی سبھی رونے لگے دعا بھی اور محول بن گیا ایسا ریکارڈنگ کر کے ہم آگئے تو مجھے میرے ایڈیٹر نے بلائے کہ عبداللوی بزر آئیے گا آپ سے کام ہے تو میں گیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے دیکھیں ہم مزار شریف میں جنبش ہو رہی ہے تو میں نے کہا مزار شریف میں جنبش نہیں ہو رہی کیمرہ میں ان کا ہاتھ ہل رہا ہوگا کہتا ہے نہیں ایڈیٹر کو پتا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں یہ پوری فریم رکی ہوئی ہے صرف مزار شریف ہل رہا ہے تو پھر میں نے کہا نہیں اور ٹیکنیکل لوگوں کو بلا ہے انہوں نے اور لوگوں کو بلا ہے سب نے کہا نہیں مزار شریف جنبیش ہو رہا ہے اچھا اب میں سچی بات ہے کہ تھوڑا سا گھرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو آنئیر کریں نہ کریں میں یہ ماجرہ لے کر امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام کی امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی آپ کو بتائیے وہ اتنے صاف دل آدمی ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے پتا نہیں یہ کیا ہے تو میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتا اچھا ہم نے آنئیر نہیں کیا اس کے بعد میری مدینے پاک حاضری ہو میرے پاس یہ موبائل میں تھا تو وہاں ایک ترکی کے بہت بڑے عالم دین آئے تھے ان سے میری ملاقات ہو تو میں نے ان کو وہ ویڈیو دکھائی میں نے کہا یہ کیا ہے آپ یقین کریں تاہر بھائی وہ زارو کتار رول ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ اس مزار کی طرف سے آپ لوگوں کو اشارہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ گئے تھے آپ کی حاضری کبھی اس کے بعد ہم نے پھر یہ آنئیر کیا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی لوگوں کے میسج آئے کہ جو اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام کے مزارات میں جو اللہ کی رحمت سے ان کو حیات ملتی ہے یا وہ اپنے مزارات میں برکتیں لوٹ رہے ہیں یہ ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے پتا چاہتے ہیں یہ کبھی کبھی اللہ کی قریم کی طرف سے نشانیاں دکھا دی جاتی ہیں اور میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو اس ویڈیو کو آپ کے چینل کے ذریعے دکھا دیتے ہیں یہ تو بہت اچھا آپ نے احتمام کر دیا بلکہ آپ نے ہم اجازت دے دی آپ لنک دے دیں تو انشاءاللہ آئیے پھر ویڈیو جو ماشاءاللہ یہ ہے تو ہم کیوں محروم رہے آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں بہت خسرت ویڈیو یہ مقامت مقدسہ یہ مقامت مقدسہ اللہ وآلوں سے ہے جو بابستہ ہے مقامات مقدسہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں ایک اور زیارت ایک اور مقدس مقام حضرت سیدنا ابو شہبہ الخضری رضی اللہ تعالی آپ کی صیرت کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بی بی حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی انہا کے فرزند ہیں اور جو شرف آپ کو ملا اللہ اکبر آپ پیارے آقا علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی ہیں اور آپ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزاری اور آخری وقت میں پیارے آقا علیہ السلام نے جو ایک حدیث پاک میں قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے دعا فرمائی تھی اس کو بشارت دی تھی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے نوے سال کی عمر میں بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اور یہیں شہادت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے تمنا کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کے جو کلعے کی دیوار ہے اس کے قریب ہی تدفیر کی جائے اور آج پلکل اسی دیوار کے سائے میں آپ موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پر ورمنظر دکھاتے ہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی کافلہ صحبی رسول حضرت ابو شہبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر محب دعا تھا اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم ہم گناہگاروں کی ازدر پر حاضری کو قبول فرما پروردگار صاحب مزار کی برکتیں عطا فرما صحبی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں و برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما جو دکھ درد جو پریشانیاں جو غم لے کر آئے ہیں مولا یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں رنج و علم تمام دور فرما دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخل آتا فرما ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخل آتا فرما ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخل آتا فرما ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقییں آتا فرما بالخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقیان اور عروج عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی سبحان ربکہ رب العزتی اممہ اسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اچھا ہی سب ایک ایسی تحریک جو ماشاءاللہ کموں بیش ڈیڑھ سو سے زائد ممالک میں قرآن و سنت کا کام کر رہی ہے اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو اس تحریک کی دینی سماجی اور فلائی کاموں کو ہر پریٹ فارم پر بیان کر سکے تو اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے یعنی کہ ترجمان دعوت اسلامی یعنی کہ ریپریزنٹیو دعوت اسلامی کتنا عرصہ آپ کو ہوگیا اس خدمت پنجام دیتے ہوئے دیکھیں یہ سب ہمارے مدنی مرکز کی مہربانی ہے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اور یہ اعلان ہو گیا ہماری یہ دعوت اسلامی کی آپ کو خاصیت بتاؤں کہ کسی بھی سیٹ کے لیے کوئی دومینیشن پیپر جمع نہیں کرائے جاتے رکنے شورا کو ایک گھنٹے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ وہ رکنے شورا بننے جا رہا ہے اس کو اعلان سے پتا چلتا ہے کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جا کوئی درخواست جمع کر رہا سکے کہ مجھے رکنے شورا بننا ہے یا مجھے اتنے ووٹ چاہیے نہیں دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے ذمہ داری ملنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے بڑے ذمہ داری مشورا کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں میں مرکزی مجھے شورا کے مشورے میں بیٹھا تھا اور وہاں اعلان ہو گیا کہ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ترجمانے دعوت اسلامی یہ ڈیزیگنیشن پہلے تھا ہی نہیں یہ ابھی تین سال پہلے ہی اس کو ریالائز کیا گیا کہ بیڈیا میں یا بہت جگہوں پر کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو سب کو ہر کوئی جواب دے گا تو الگ الگ ہو جائے گا ان کو پھر ترجمان منا دیا جائے تو ہمارے مدلی مرکز کی مہربانی ہیں انہوں نے ہمیں چن لیا جب تک ذمہ داری ہوگی کریں گے جب وہ کہیں گے بھئی آپ کی بجاہ ان کی ذمہ داری ہوگی تو ایسا بھی اتنے سارے کام ہیں ساتھ یہ ساتھ آپ موبائل پہ بھی مطلب ہمارے جسوں کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں مشکلات نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ بڑی جو شخصیات ہوتی ہیں جن کے کام دینی زیادہ ہوتے ہیں ظاہر بات ہے اس میں ان کی مصرفیات ہوتی ہیں تو وہ کم سے کم موبائل سے ڈس کنیکٹ رہتے ہیں کسی حد تک تو یہ کیسے آپ نے ذمہ داری لے لی کہ یہ بھی میں جواب دے دوں گا اصل میں دیکھیں میرے پاس وہ ذمہ داری ہیں دعوت اسلامی کی تقریباً سترہ اٹھارہ دپارٹمنٹس ہیں تو نورملی ان دپارٹمنٹس میں مجھے کمیونکیشن ہی کرنی ہے جن لوگوں کی آپ بات کریں انہوں نے فتاوہ دینے ہوتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کرنی ہوتی کتابیں لکھنی ہوتی وہ کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ گزارتے ہیں اس بات کا مجھے ضرور رنج ہے کہ وہ ٹائم مطالعہ کا یا وہ کتابوں کے ساتھ شغف اس لئے نہیں مل پاتا کہ مجھے بہت ٹائم کمیونکیشن میں دینا پڑتا ہے لیکن میں ایک چیز زندگی میں سیکھا ہوں کہ اگر آپ نے بہت سارے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے نا تو آپ کی کمیونکیشن سکل بہت مضبوط ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں کو رپلائی جلدی دیں گے تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے بہت اچھا کام کریں گے اگر وہ آپ کو ڈھوٹتے ہی رہ گئے تو پھر وہ کام کب کریں گے اگر آپ کسی کے نگران ہیں تو اس بات کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہر وقت آویلیبل رہیں ہاں اس وجہ سے ایک پرابلم ضرور ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب یہ نمبر عام ہو جاتا ہے تو پھر غیر ضروری جو میسیجز اور کال آتی اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ میں ضرور ناظرین سے آپ کے چینل کی توصل سے کہوں گا کہ دنیا میں کسی بھی مشہور آدمی کا اگر آپ کے پاس نمبر آگیا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو فون کرتے رہے اگر مجھے کسی کے گھر کا پتا چل گیا تو یہ تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ گھر کا دروازہ کھڑکڑانا شروع کر دوں تو آپ نارمل رہیں پتا ہے وہ بندہ مصروف ہے آپ کی محبت اپنی جگہ پر لیکن کس کس کی کال اٹھا ہے اچھا کال نہ اٹھائیں تو پھر میسیج آتا ہے کہ آپ تو بڑے آدمی کے فون اٹھاتے ہیں آپ تو غریبوں کی باتیں نہیں کرتے تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے ریپلائے دوں کہ بھائی آپ کے نمبر کے ساتھ آپ کا بہنگ بیلنس نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں اتنی بدگمانی نہ کریں انسان مسروب بھی ہوتا ہے یہ پرابلم ضرور رہتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں جو ہماری مجلسوں کے عراقین ہیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو منٹوں میں میکسیمم گھنٹوں میں جواب دے دوں تاکہ کام آگے بڑھتا ہے ایسا سچی بات ہے کہ میں حیران ہوں تھوڑا سا آپ کے اوپر کیونکہ کبھی کبھی تو ہم بھی بپھر جاتے ہیں مطلب بندہ بلتے ہیں مطلب تھوڑا سا بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا دماغ تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ لوس ہو جاتا ہے لیکن میں نے جو جہاں تک دیکھا ہے اور جہاں تک سنا ہے کہ آپ پھر بھی ہمبل ہو کر ہی جواب دیتے ہیں یہ ایک تنظیمی ذمہ داری ہے یہ وجہ بھی ہوگی اور تربیت بھی ہے دیکھیں تنظیمی ذمہ داری دونوں دوباب آپ نے دے دی کہ ایک تو تنظیم ہے اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوگا تو صرف مجھ سے نہیں ہوگا وہ میری دعوت اسلامی سے ناراض ہو جائے گا اور وہ اگر دعوت اسلامی سے ناراض ہوگا تو اس کے دین ایمان کا آگے جا کے پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ دور گیا تو کہیں اور چلا جائے گا جا نہیں جانا چاہیے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے دوسری بات یہ کہ تربیت امیرے لسلوں کو بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک پیسے ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی انسان ہے نا ہماری زندگی میں کیفیات چل رہی ہوتا ہے کبھی غم کبھی خوشی کبھی ٹینشن کبھی موڈ خراب ہم بھی انسانی ہیں جب آپ کو فیل ہونے لگے گی آپ کو دل نہیں چاہ رہا کس سے بات کرنے یا آپ فرسٹریٹ فیل کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو ٹائیڈ فیل کر رہے ہیں آپ اس پر فون نہ اٹھائیں اچھا بہت اچھا فون نہ اٹھائیں آپ کو دور کر دیں آپ کو پتہ ہے کال آ رہی کیونکہ آپ اٹھائیں گے تو کچھ کہیں دیں گے اس پر اس بیچارے کو دیں نہیں پتہ آپ کا موڈ خراب ہے اس بیچارے کو دیں نہیں پتہ آپ کسی ٹینشن میں آپ فون اٹھاتے کہیں گے پتہ نہیں میں کس ٹینشن میں ہو تو وہ تھوڑی کہا کہ حضرت آپ کے نمبر پر ٹینشن موڈ نہیں لکھا ہوا تھا مجھے کیا پتا آپ کسی دیں میں تو محبت کیلئے کال کی تھی تو آپ کو جب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت میں اچھا فیل نہیں کر رہا چھوڑ دیں گو فون کو آپ جب ایزی ہو جائیں چائے پی لیں وضو کر لیں فریش ہوگے آپ دیکھیں دس کالے آئیں گے باری باری رابطہ کر لیں تو آپ ان کو اچھا جواب دے پائیں گے آپ ٹینشن میں لوگوں سے نہ ملاقات کرے نہ فون اٹھائیں آپ ایزی ہو جائیں ان کو نہیں بتا آپ ٹینشن میں دیکھیں تائر بھائی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو مقام دیا نا اب اس مقام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگ ہم سے محبت ہی ایکسپیکٹر مسکراہت ہی ایکسپیکٹر بہت پیالا آپ نے نسخہ یہ تو مجھے بھی بڑا کام آئے گا کیونکہ میں بھی سو کے اٹھتا ہوں آپ تھکے بھی ابھی آپ پروگرام کر کے اٹھیں گے ایک ایک جملے کو جج کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اچھا آج صاحب یہ بھی ایک ڈیفرنٹ سوال ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کچھ سالوں پہلے تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دعوت اسلامی متوسط طبقے میں ہی کام کر رہی ہے ایک لوگوں کا ایک پرسپشن تھا اس طریقے سے لیکن دوہزار بائیس کے وسط میں جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو دعوت اسلامی کی خدمات اب نمائع ہو چکی ہیں الحمدللہ تاجر برادری ہو وکلہ ہو ڈاکٹرز ہو بیورو کریٹس ہو حتیٰ کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں دعوت اسلامی ہمیں مصروف عمل نظر آتی ہے تو دور جدید میں دعوت اسلامی کو بھی جدید بنا دیا یہ کیسے ممکن ہو پہلے تو جو پرسپشن آپ نے بیان کیا وہ درست نہیں ہے دعوت اسلامی متوسط لوگوں میں تھی تاجرائیں ملیتی میں نے اپنی مثال دیئے میرے والے صاحب بہت بڑے بزنسمن تھے اور جب دعوت اسلامی بنی اس پہلے دن سے دعوت اسلامی ابھیر علیہ سنت کے سٹارٹ میں قریبی دوست تھے یا سٹارٹر تھے دعوت اسلامی کے اس میں انجینئرز بھی تھے اس میں سید عبدالقادر شاہ صاحب بہت بڑے تاجر تھے میرے والے صاحب تھے ہمارے توفیق انجینئر بھائی تھے بہت سارے لوگ تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے اور تاجر بھی تھے بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں نے اپنے عبو سے ایک بار یہ سوال کیا یار ایک بات بتائیں اس زمانے میں جس زمانے میں آپ کو مولانا علیہ السنت کا اس وقت حضرت صاحب کہتے تھے بلکہ اس سے پہلے علیہ السنت صاحب کہتے تھے پھر حضرت صاحب اب امیرہ علیہ السنت تو علیہ السنت صاحب یا حضرت صاحب سے ایسا کیا آپ کو ملتا تھا کہ ان کے گرد تو چار پانچ آدمی تھے مشہور بھی نہیں تھے وہ غریب بھی بہت تھے امیرہ علیہ السنت کی غربت کے بارے انہیں سنا ہے آپ کو کیا ایسا نظر آیا تھا اچھا آپ ذرا اس زمانے میں سوچے کہ خارہ در کے اطراف میں کون کون نہیں تھا بڑے بزرگوں میں ٹھیک ہے نا بڑے بڑے نام سمجھ رہے نا وہ سارے بڑے نام موجود ہیں حیات ہیں اور میں اپنے والی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کاروباری آدمی ویل آف پرسنیلٹی آپ کو مولانا الیاز قادمی صاحب میں کیا نظر آیا تھا کہ آپ ان کے پاس چلے گئے کہا یار عبدالعبی میں بھی سوچتا ہوں کہ کوئی روحانیت ہی تھی کہ حضرت صاحب ہمارے سامنے اپنی وہ تیل کی شیشی بھرا کرتے تھے کیونکہ حضرت صاحب کی تیل کا کاروبار تھا اتر کا کاروبار تھا کہ ہم دو بزنسمن اور دو انجینئر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی تیل کی شیشیاں بھی ساتھ ساتھ بھر رہے ہوتے تھے اور مدری مشورہ بھی کر رہے ہوتے تھے یعنی میں پرسنل یہ سمجھاؤں کہ امیر علیہ السنت کی یہ قرآمت ہے کہ جس دور میں ان کو جیسا بندہ چاہیے تھا اللہ نے وہ بندہ انہیں عطا فکر اب آپ ہسٹری پڑھ لیں دعوت اسلامی جب دعوت اسلامی کو جناب سپورٹرز کی ضرورت تھی دعوت اسلامی کو سپورٹرز ملے جب دعوت اسلامی کو پلینرز کی ضرورت تھی دعوت اسلامی کو پلینرز ملے جب دعوت اسلامی کو عوام کی ضرورت تھی عوام ملی اب اس کے بعد دعوت اسلامی کو چینل کی ضرورت تھی دعوت اسلامی کو چینل ملا میڈیا کی ضرورت تھی میڈیا ملا الیکٹرونک میڈیا کی ضرورت پڑھی ڈیجیٹل میڈیا کی ضرورت پڑھی آن لائن کاموں کی ضرورت پڑھی جیسے جیسے وہ ضرورت پڑتی گئی اللہ نے راستے آسان کر دیئے اور ویسے ویسے لوگ بھی ملتے گئے آپ اگر ہسٹری اٹھائیں ناتخوانوں کی ضرورت پڑی تو دعوت اسلامی نہیں تو کھیپ دی دنیا کو ناتخوانوں کی آپ آج بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ آپ کو بھی فیضان بہت سارا دعوت اسلامی کا ملا اور اسے بہت سارے ناتخوان ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی سے وہ فیضان لیا تو چاہے فیلڈ ناتخوانی کی ہو مقررین کی ہو علماء کی ضرورت محسوس ہوئی تو جامعہ بننا شروع ہو گئے اب اتنے علماء بن گئے مفتیان کرام کی ضرورت محسوس ہوئی مفتیان کرام بلنا شروع ہو گئے تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان فورٹی فورٹی ون یئرز میں ہمیرہ علیہ السنت کی جو سیرت ہے اگر کوئی اسی پر غور کرتا جائے نا اللہ والوں کی کیسے غیب سے مدد ہوتی ہے یہ ہوتی چلی گئے تو یہ جو آپ نے کہا جدید کیسے کر دیا میں نے تو یہ دیکھا ہے اور آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کہی تھی کسی حد تک وہ بات بالکل درست ہے کہ دعوت اسلامی کسی کام میں ہاتھ ڈالتی اور کیسے کمال کر دیتی ہے میں اس کے پیچھے دو وجوہات بیان کر دیتا ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اچانک اس کو شروع کرتے ہیں ہمارے بہت سارے پروجیکٹ اس وقت بھی پائپ لائن میں ہیں جن پر مشورے جاری ہیں مہینوں کے بعد ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں پبلک کے سامنے کہتے ہیں یہ کیسے کر لیا ہم اس کے پہلے پروفیشنلز ڈھونڈتے ہیں ان سے میٹنگز کرتے ہیں شرعہ رہنمائی لیتے ہیں اس کی بجٹنگ کرتے ہیں تب جا کے اس کو اراؤنس کرتے ہیں مدنی ہوم بہت پرانا پروجیکٹ تھا اب آنیر ہوا مدنی کلینک پرانا پروجیکٹ تھا پھر ہم پبلک ملائے ایک تو ہوم ورک وہ ہم ضرور کرتے ہیں ہوم ورک ہم کئی سالوں تک کئی مہینوں تک کرتے ہیں سیکنڈلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ اخلاص ہے نا مقصد کمرشل نہیں ہے بڑے بڑے لوگ خود ہی آ جاتے ہیں کہتے ہیں یار ہمیں تو لگتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد اب پورا ہو ہم میڈیا میں برسوں سے تھے سوچتے تھے کیا دین کی خدمت کریں اب چینل آگے ہم ادنی چینل ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم طرح آئی ٹی میں سپیشنلس تھے میں نہیں بتاتا کہ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں دعوت اسلام ہی آگے یہ مام آئی ٹی کی خدمات دیں گے اب ڈاکٹرز آ رہے ہیں کیا مدنی کلینک بن رہا ہے اس طرح کی پروفیشنلز آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے ایسا آپ کا ایک سلسلہ مجھے بہت پسند ہے ذہنی آزمائش تو یہ کیسا یونیک آئیڈیا تھا آپ کا اور اس کو آپ نے جس انداز سے اس کو رپریزنٹ کیا میں حیرام ہوں اور واقعی اس میں جو علمی مواد جو کانٹینٹ اور جس طرح نوجوانوں کا اس میں دلچسپی میں نے جو نظر آئی مجھے بڑی کمال تھی یہ کس کا آئیڈیا تھا یہ کہاں آپ نے کس طرح ڈیزائن کیا تھا یہ ایک سمجھ لے کہ حادثاتی پروگرام تھا یعنی سمجھے کہ سڈنلی ہو گیا تھا یہ ہوا تھا کہ یہ بات ہے میرا خیال ہے آج سے دس سال پرانی ہم بیٹھے تھے مدری مشورہ کر رہے تھے کہ بارہ ربی لبل کا مہینہ تھا ایف پی سی ڈیزائن ہو رہی تھی کہ بارہ مدری مذاکرے تو کیا کیا پروگرامز ہونے چاہے ہیں تو کہا گیا کہ امیرہ علیہ سمجھ پہلے اونیر مدری مذاکرہ کرتے ہیں پھر خصوصی مدری مذاکرہ کرتے ہیں اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بریک ہے تو اس ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کوئی پروگرام کیا جائے تاکہ لوگ مسجد سے نیچے آ جائیں میلاد ہال میں بیسمنٹ میں اور اتنی در میں امیرہ علیہ سنت بھی آ جائیں تو ایک ڈیڑھ گھنٹے اس سلوٹ کو کون سنبھالے گا یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں نے آج تک بچوں کا پروگرام نہیں کیا میں نے اس وقت تک کبھی نہیں کیا تھا میں نے کہا آپ ایسا کریں یہ مجھے سلوٹ دے دیں میں بچوں کا ایک مقابلہ کرتا ہوں مجھے میں نے کبھی کیا نہیں ہے لیکن ٹرائی کرتا ہوں اچھا چلیں کر لیں گے میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں ایک بارہ ہی پروگرام ہے ہم بارہ پروگرام کر لیں گے تو نام کیا ہونا چاہیے تو ان دنوں ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی بچوں کا ایک اسی طرح کا کوئیس پروگرام ذہنی حضمائش آلیڈی کرتے تھے شاید یہ لوگوں کو نہیں بتا تو مدیشنل پر چلتا تھا تو میں نے کہا ذہنی حضمائش علام رکھ لیتے ہیں اور کیا نام اس وقت سڈنلی کوئی ذہن میں آیا نہیں رکھ لیے بارہ پروگرام کرنے تھے تو ہم نے کچھ جامیت المدینہ کی ٹیم بنا لی کچھ مدرسک کیے بنا لی اب وہ پروگرام اگلے پانچ شے پروگرام کے بعد اتنا پپل رونا شروع ہوا کہ لوگ جناب جیسی مدنی مذاقرہ ختم ہوتا ملا دول بڑھ جاتا اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے اچھا بارہ ربیل اول کی رات یا گیارہ ربیل اول کی رات نے اس کا فائنل کر دیا ختم ہم نے کہا بارہ دن تھے ختم ہو گیا سبحان اللہ تھوڑے دروں بعد گیارہ مدنی مذاقرہ آئے گیاروی شریف کے اب میسے جانا شروع ہے دوبارہ ذہنی حضمائش چاہیے میں نے کہا ذہنی حضمائش تو پچھلے مہینے کیا ہے سیزن ٹو کر دیں اب ہم نے پھر گیارہ پروگرام کی اچھا اس وقت تک کوئی ایسا ذہن میں نہیں تھا کہ یوں آگے جائے گا یوں آگے جائے گا اچھا بارہ اور گیارہ آگے پھر ختم لیکن میسیج پہ میسیج دوبارہ کب آئے گا پھر ہم نے سوچا کہا اس کو کرنا چاہیے سیزن ٹری کیا سیزن فور کے بعد ذہنی حضمائش میں ٹرن آیا کہ پلان یہ ہوا کہ اب بچوں کا نہیں کرنا ہے اب بڑوں کا پروگرام کرنا ہے اب پھر یہ سیزن فائف سے ہم بڑوں کی طرف چلے گئے اور لوگوں نے کہا کہ بڑوں میں وہ چاشکی نہیں رہے گی وہ اٹریکشن نہیں رہے گا بچوں کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن پھر ہم اس میں ایک کے آگے جا کے ہم اس کو سٹیز کے درمیان لے کہ مقابلہ سٹیز کے درمیان ہوگا لازد دو تین سال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تم سٹیز میں کام کرتی ہے علماء کی ٹیم ہے جو کتابیں پڑھ پڑھ کر اس میں سے سوالات نکالتے ہیں اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ کھیل کھیل میں سوال جواب میں لوگوں تکل میں دین پہنچا لیا خوبصورت بات یہ آئیس صاحب کہ مختلف یونیورسٹیز سے اور بہت سالے مطلب ادارے میں کافی دیگر سنی علماء کے دارالوم جو ہیں دیگر یونیورسٹیز جو ہیں تاجران جو ہیں ڈاکٹرز آئے میں ایک جگہ گیا بینک بینیجر آئے آڈیشن دینے گی ہر طریقے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں میں بھی کچھ آپ کے ساتھ ذہنی آزمیش کر سکتا ہوں یہ کون سا سیزن کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ہی سیزن ہے تو اس میں آپ کو تین اشارت دیے جائیں گے جو ہمارا مقصود ہے وہ آپ نے پہچاننا ہے جی اچھا یہ پہلا میں سوال آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں تین اشارت دوں گا تو آپ پہچانیے گا پہلا اشارہ ہے صحابی صحابی رسول دوسرا اشارہ ہے بنو امیہ اور تیسرا اور آخری اشارہ ہے رجب رجب المرجب رجب المرجب بنو امیہ سے ہیں اور صحابی رسول ہیں حضرت امام جعفر صادق بھی ہیں حضرت امیر مابیہ ربی اللہ آپ کا جواب درست ہے اچھا یہ بھی ہم نے آپ سے سکھایا آپ کا جواب درست ہے ذہنی آزمائش کی ایک جھلک ہوتی ہے یہ کئی مہان ہے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کیا بلکہ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں اگر لوگ نوٹس کریں گے تو پھر گولیں گے یہ بھی عبدالعبی بائیٹ ہے یہ بھی عبدالعبی بائیٹ ہے تو آپ لوگ زیادہ نوٹس نہ کیجئے گا ہمیں اپنا کام کرنے کیجئے سوال اچھا آج صاحب دوسرا سوال ہے پہلا اشارہ ہے شہید ہیں میزے پہ سر ہے قرآن کی تلاوت عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سنا اللہ اکبر امام حسین امام حالی مقام سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے آپ تو بہت جلدی پہنچیں ہم نے آسان سوال کیوں دکھے آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہونے چاہیئے جیسی شخصیت آپ ہیں ماشاءاللہ تیسرا سوال ہے پہلا اشارہ ہے لباس عمرہ اور حدود حرم احرام یہ تو ایسی صاحب غلط ہے یہ تو سکرپٹیڈ ڈھگ رہا ہے لباس تو عمرہ کے لئے ایک ہی چیز کا احرام ہی ہوتا ہے لیکن آپ اتنا جلدی بتا رہے تو لوگ سمجھیں گے سکرپٹیڈ ہے واللہ بللہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی سوالے سے اور ہم نے ان کو سوالات بھی نہیں دیئے اشارے بھی نہیں بتایا تھے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی جینئس ہے اور کیوں نہ ہو یہ ذہنی آزمہ اس کے ہوسٹ بھی آپ کا جواب درست ہے آخری آئیس صاحب سوال ہے کہ پہلا اشارہ جدہ اور مکہ پاک کا سفر دوسرا اشارہ ہے عظیم ماں اور تیسرا اشارہ ہے قبر انور قبر مبارک سے خوشبو چوتھا اشارہ ہے مکہ میں اببا اور ان کا نام ہے ہم سب کی ماں ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ ہے محترم ابی بیامنا رضی اللہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ صاحب یہ تو کوئی ذہنی آزمہش نہ ہوئی تو ہماری ذہنی آزمہش ہوگی اشارہ سوچنے میں چلیں اللہ پاک آپ کو اس کی بھی جزا ہے خیلطہ فرمائے بہت خوبصورت آپ نے بتایا اور گفتگو میں ہی آپ نے ذکر کیا کہ دعوت اسلامی کے انیس شبہ جارہ انیس کے قریب شبہ کہ آپ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ نے میں نے سیٹنگ بنا لی ہوگی نا نہیں تو آسان تو نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اچھا آپ اپنا فرنٹ مین بنا دے تو آپ سو دپارٹمنٹ پر کام کر سکتے کیونکہ مجھے اٹھارہ لوگوں کو جواب دینا ہے میں اٹھارہ ہزار لوگوں کو جواب دوں گا تو کام نہیں ہوگا آپ سسٹم اچھا بنا لیں ان اٹھارہ لوگوں کو اویلیبل ہو جائیں اور ان کو صحیح گائیڈ کریں ان کو مضبوط کریں انہیں بے فکر کر دیں اصل ہم لوگ بعض اوقات پتہ کیا کرتے ہیں کام بھی دیتے ہیں اختیار بھی نہیں دیتے ہیں مجھ سے پوچھیں بگر کچھ نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا اختیار بھی دیں اپنے بیٹی کو بھی اگر آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اسے اختیار بھی دیں آپ کے بیٹا ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا بیٹا زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا آپ ایک بار بٹھا کے سمجھاتے ہیں یہ یہ طریقہ ہے کام کرو غلط ہی ہوگی بھر کھڑوں پیسے پھر وہ بیٹا کچھ کر کے دکھائے گا تو اسی طرح آپ ان اٹھارہ لوگوں کو یا جو بھی آپ کے فرنمن ہیں ان کو گائیڈ کر دیں ان کو مضبوط کر دیں ان کے وقت پا وقت پا مکشورے کریں انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں آج کل ہو کے آ رہا ہے لوگ کر کے آ رہے ہیں جو غلط کر رہے ہیں وہ بتائیں گے تو لوگ سمجھیں گے اور پھر اس سے ریلیٹ کر کے آپ کوئی روایت کوئی واقعہ کوئی حدیث بیان کریں گے تو بیان وہی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ دلوں میں اترتا ہے جب آپ لوگوں کو یہ فیل کرائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے آپ بندہ کسان بیٹھا ہے باتیں آپ چاندگی کر رہے ہیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گا اور یہ نام بھی بڑے پیارے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی ناموں میں تو عقیدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے غلام رسول کنیس فاطمہ تو وہ سب چیزیں گھروں میں بھی جاری ہیں اہلِ بیت کی محبت بھی جاری ہے ایسا آپ چونکہ خود بھی ایک بڑے سمجھدار آدمی ہے میری دانست میں میں نے فوراں کہہ دیا تھے ایک نے میں نے کہا آپ کی آج اسی کرنے سے پہلے میں بول دوں گا اب کھانے کا معاملہ جائی ہے میں جملہ کہا کرتا ہوں مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھانے میں پسند کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ہر حلال کھانا کھا لیتا ہوں میں دیکھا ایسا آپ جو بشپن میں تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہونا تو پھر وہ آگے چل کر ما شاء اللہ کی رحمت سے بلکل چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ بشپن میں بہت شریف کوئی بچہ ہوتا ہے میں ٹینشن میں رہتا ہوں یہ بڑا ہو کر آگے جا کے پر نگا لے میں نے کہا بھائی ابھی ہو جائے مجھے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت شرارتی ہے بہت تیز ہے میں نے کہا بڑا کام کرے گا مجھے ہمیں اندھیرے کے بغیر نیند نہیں آتی یہ والا تکیہ آگا تو نید آئے گی تو ہماری میمدین نے کہا دی لکڑ حضم پتھر حضم آپ اپنے آپ کو رف انڈ ٹف بنائیں تب جا کر آپ بڑا کام کر سکیں ماشاء اللہ ایک باکے پر ایسی کیفیت بنی کہ امیر علی سنت نے مجھے ایک میٹھی ڈاڑت گیا تو میں تو سچی بات ہے پیرو مرشد ہے میں گھر گیا اور میں نے پھر میسج پر معافی کا اور آپ اسے ناراض نہ ہوں پیرو مرشد لیکن جب توسرا دن ہوا تو مجھے امیر علی سنت کو خادمہ ہوا ہے کہ آپ کے لئے امیر علی سنت نے کچھ دیا ہے میں پھر ڈڑ گیا میں نے کہا اللہ خیار دیا پوری کرنا اس لیے بھی ضروری یہ کمال نہیں ہے لوگ کہتے ہیں میں تین گھنٹے سوتا ہوں چار گھنٹے سوتا ہوں ایک تو آپ بیمار ہو جائیں گے اس لئے آپ دوسروں کو کٹنے لگیں گے آجے صاحب یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی ہوس تو ماشاءاللہ آپ زبردست ہیں مبلغ بھی ہیں اور ذمہ دار دعوت سلامی کے ہیں آپ نادخواہ بھی ہیں آپ چاہ کیا رہے ہیں سر